بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے باچی جب سنہ کے لیے کاغذ پہ قلم رکھا ہے جب سنہ کے لیے کاغذ پہ قلم رکھا ہے میرے مولا نے محبت کا بھرم رکھا ہے جب سنہ کے لیے کاغذ پہ قلم رکھا ہے میرے مولا نے محبت کا بھرم رکھا ہے آپ کے روزہ اقدس میں ہوا جب داخل یوں لگا عرش مولا پہ قدم رکھا آپ کے روزہ اقدس میں ہوا جب داخل یوں لگا عرش مولا پہ قدم رکھا ہے جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو زیارت نہیں کر سکے پروردگار ان کو آج کے جشن کے صدقے میں جلد از جلد امام کی زیارت سے مشرف فرمائے شیر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے روزہ اقدس میں ہوا جب داخل یوں لگا عرش مولا پہ قدم رکھا ہے شیر ملاحظہ فرمائیں کہ وارث حضرت عباس ہے میرا مولا دلیل سنیا گا دلیل جزاک اللہ دلیل سنے استاذ وارث حضرت عباس ہے میرا مولا اس لیے آج بھی گمت پہ عالم رکھا ہاں کہنا ہے ہاں کہنا ہے ہاں کہنا ہے میرے حضرت ہائیدری ہائیدری وارث حضرت عباس ہے میرا مولا وارث حضرت عباس تھوڑی دیر رکھ جائیے وارث حضرت عباس ہے میرا مولا اس لیے آج بھی گمت پہ عالم رکھا ہے آ کے اسغر کو زیارت سے مشرف کرنا آ کے اسغر کو زیارت سے مشرف کرنا آ کے اسغر کو مصرہ کا استاذ پھر خوراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے مصرہ کا استاذ پھر خوراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے جستجو دل میں تیرے نقش کفے پا کیلئے جستجو دل میں تیرے نقش کفے پا کیلئے پھر خوراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے مصرہ کا استاذ پھر خوراسان کی گلیوں میں قدم رکھا ہے ملعظہ فرمالیں مجھے ایک قطعہ یاد آ گیا کہ خطو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے آپ کہنا ہے کیا کہنا ہے خطو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے کربلا شاہ کے اس شاہ تو جا سکتے ہیں خطو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے کربلا شاہ کے اس شاہ تو جا سکتے ہیں تو فیصلہ دیکھ کے غربت کو کبھی مت کرنا جس کو چاہیں اسے شپیر بلاس زندہ بات کیا کہنا ہے فیصلہ دیکھ کے غربت کو کبھی مت کرنا اللہ حکبر یا رسول یا علیہ دیکھیں ایک کلان کے لیے فرمائش ہو گئی میں پیش کر دے رہا ہوں اس سے پہلے ایک قطع اور سن لیں کہ شام و کوفہ نہ سقیفہ کے قبیلے والے شام و کوفہ نہ سقیفہ کے قبیلے والے خلد لے جائیں گے زہرہ کے قبیلے والے شام و کوفہ نہ سقیفہ کے قبیلے والے خلد لے جائیں گے دیکھیں دوسرا شیر جو خاص طور سے اس کے لیے مطلع کہا ہے برائے نام ورنہ شیر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ شام و کوفہ نہ سقیفہ کے قبیلے والے خلد لے جائیں گے زہرہ کے قبیلے والے تو کھائی برچی علی اکبر نے تو یہ راز کھلا کھائی برچی علی اکبر نے تو یہ راز کھلا دشمن شاہ تھے ہندہ کے قبیلے والے خائی برچی علی اکبر نے تو یہ راز کھلا دشمن شاہ تھے ہندہ کے قبیلے والے یوں تو علی کی ہوتی ہے یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت میسم نے کی ہدار کے اوپر سے بات چیت میسم نے کی ہدار کے اوپر سے بات چیت مدھے علی کے ملتے ہیں گوشے نہیں نہیں کرتا ہوں جب خیالوں میں کمبر سے بات چیت مدھے علی کے ملتے ہیں گوشیں نہیں نہیں کرتا ہوں جب خیالوں میں قمبر سے بات چیت ملحظہ فرمائیں کہ مدھے علی کے ملتے ہیں گوشیں نہیں نہیں کرتا ہوں جب خیالوں میں قمبر سے بات چیت معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ شائع کر رہے ہیں قاسم مصنر سے بات چیت معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ شائع کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیز تو جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات نانا جب چاہتے تھے چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیز تو اکبر تری ادان پہ ہونا ہے فیصلہ اکبر تری ادان پہ ہونا ہے فیصلہ ہر کر رہے ہیں اپنے مقدر سے بات چیز تو یوں ہی نہیں مدینہ سے اصغر چلے گئے یوں ہی نہیں مدینہ سے اصغر چلے گئے پی کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیز یوں ہی نہیں مدینہ سے اصغر چلے گئے کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیز کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیز یوں ہی نہیں مدینہ سے اصغر چلے گئے کی پہلے بے زبان نے سرور سے بات چیز تو بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا اصغر نے کی نہ تھی ابھی لشکر سے بات چیز بے زندہ بہت زندہ بہت کیا کہنا ہے بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا اصغر نے کی نہ تھی ابھی لشکر سے بات چیز گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے کیا کہنا ہے گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیز بھائی زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا کہنا ہے گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیز اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے بہتر سے بات چیز تو بچی یہ جانتی ہے کہ زندہ ہے ہر شہید بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے باچی بچی نارا ہاں گری بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے باچی